بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایسی دو آیات لے کر حاضر ہوا ہوں اگر انسان صدق دل سے ان کا معمول بنا لے تو پوری زندگی میں کبھی بھی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اللہ تعالی نے خود اس وظیفے کی قسم کھائی ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا اس کے گھر کے تمام مشکلات پریشانیاں بیماریاں ختم ہو جائیں گی محترم ناظرین اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے یہ بکھا مر جائے کہ میں اس کو زلیل کر دینا ہے خدا کی قسم ان دو آیات کے اندر چھپا ہوا راز ایسا ہے اگر انسان صدق دل کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بروسہ رکھ کر ان آیات کا وظیفہ کرے صرف سات مرتبہ پر لے اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ختم کر دے گا اپنے ہاتھوں پر یہ وظیفہ کریں اللہ نے خود اس وظیفے کی قسم خائی ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا اس کے گھر سے تمام مشکلات پریشانیاں بیماریاں ختم ہو جائیں گی میری پیاری بہنوں ماؤں بیٹیوں اور پیارے بائیوں قرآن پاک کے اندر داخل ہو جاؤ قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا اللہ تعالی نے حل رکھ دیا ہے محترم ناظرین محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ عمل کر لو سارا سال آپ کامیاب رہو گے اول آخر گیارہ مرتبہ دروش شریف کے ساتھ سورہ بکرہ کی یہ والی دو آخری آیات سات مرتبہ پڑھنی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما منذ لیلی ربی والمؤمنون کل آمن باللہ آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسوله لا تفرق بين آمن من رسول قالوا سمعنا وطانا غفرانك ربنا وإليک المسیر لا يخلف اللہ نفسا إلا مساعدها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا توحفظنا إن نسیناه أحطانا ربنا ولا تحمل علينا مسرا كما عملتا على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا بادات وقتلنا به واحطانا واغفر لنا ونحننا أنت مولانا فانسرنا على القوم القافرين صدق الله العظيم محترم ناظرین ایک روایت کے مطابق قرآن مجید میں یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے قرآن پاک کی آیات مبارکہ کو آپ نے سات مرتبہ پڑنا ہے جو زیادہ طاقتور ایک تلائل ہے کتاب و سنت کی روشنی سے علماء اکرام کی روشنی سے تو وہ ایک سورہ بقرہ کی دو آیات ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں تو یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ان کو اس طرح کرنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ سات مرتبہ آپ نے یہ آیات پڑھنی ہے اور اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں یہ آیات رحمت کا سمندر ہیں ان کے اندر اتنے راز چھپے ہوئے ہیں کہ جو ان دو آیات کو جانتا ہے جو ان کے اوپر غور کرتا ہے ان کو پتا ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے عام انسان کو ان کی اہمیت کا نہیں پتا چل سکتا وظائف کا عمل تب ہی کمیاب ہوتا ہے جب آپ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں آپ سے ایک گزارش ہے کہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا کریں نماز کی پابندی کریں اور اپنے اور اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھا کریں اللہ کے ہاتھ کسی چیز کی کمی نہیں ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیں موسیقی